ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یا ہمارے لوگوں کو یہ بے وقفوں کو بتایا گیا کہ اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے تمہیں پیسے نہیں ملتے میں نے کہا کہ لوگوں سے یہ سوال کیجئے لوگوں سے پوچھئے کہ اٹھاروی ترمیم تو ابھی آئی ہے چھہتر سال سے پاکستان میں وفاق کے ذریعے آپ کو پیسے ملتے تھے کیا کیا اس شہر پر پیسے لگے تھے زیاؤلک کے زور میں یہ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اس میں کیا زیاؤلک نے آپ کو ڈائریک پیسے دیئے تھے پرونشل گورنمنٹ کے اتنوں ملتے تھے اور بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ سندھ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں نے کہا بلکل کر رہا ہے بہت زیادتی کرتا ہے ملازمتوں کے اندر ہمیں محلوم رکھا گیا اب سندھ کی ملازمتوں سے بلکل زیادتی کرتا ہے سندھ کہ ہمیں تعلیم اداروں سے بے دخل کر دیا کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ اس شہر کے اندر جو سنتیں ہیں اس شہر سے جو ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ ٹیکس ہمارے شہروں پر نہیں لگتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کرپ گورنمنٹ کیا لالکانوں کو ڈیولپ کر کے کوئی انہوں نے موجزہ کر کے دکھا دیا پورا سندھ تباہ ہے اس سندھ گورنمنٹ کے کرپشن کی وجہ سے پورا سندھ تباہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر سندھ ظالم ہے سندھ نے مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے سندھ کے لوگوں نے یا سندھ کی گورنمنٹ نے پیوز پارٹی نے اگر مہاجروں کو ملازمتوں سے محروم رکھا ہے تعلیمی اداروں میں ہمارے داخلے پر پابندی لگا دی تو بات یہ ہے کہ وفاق کو جب اس بات کا احساس ہے کہ مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب وفاق کو اس بات کا احساس ہے کہ مہاجر عوام کو نگریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے جب وفاق کو اس بات کا احساس ہے کہ مہاجر عوام کو تعلیمی داروں سے محروم رکھا جا رہا ہے تو وفاق نے ہمارے آنسو پہنچنے کے لیے یا جو سندھ کے حکمرانوں نے ہمیں زخم دیے ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کیا وفاق نے کوئی اقدام کیا جس وفاق کی ایمہ پر جس وفاق کے کہنے پر آپ سندھیوں سے تصادم کرنے جا رہے ہو اور سندھیوں سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے سندھی عوام سے میری دشمنی نہیں ہے لیکن پیپس پارٹی سے کوئی میری ہمدردی نہیں ہے لیکن ماضی کے تلخ تجربات کو میں کہاں کہ لے کر جاؤں آپ کہاں لے کر جائیں گے میں نے آج اگر آپ سے کہا کہ بھائی آپ اٹھارویں ترمیم کو چھیڑنے جا رہے ہو بات یہ کہ کل آپ نے بنگالیوں کے ساتھ لڑائی کی تھی ہزاروں میل دور سے جا کر عباد ہونے یا وہاں کے نظام چلانے والوں کے ساتھ آج پھر آپ پنجاب کے کہنے پر آج پھر آپ وفاق کے کہنے پر اٹھارویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کو سمجھائیے کہ اگر اٹھارویں ترمیم اس پاکستان کے مفاد میں ہے اگر اس پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اگر پاکستان کے بات میں کہنے کی ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اگر مہاجر عوام کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وفاق تبارے ساتھ مخلص ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ترمیم پیش کرو تو میں نے کہا کہ وفاق سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مردم شماری کس کا سبجیکٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے مردم شماری تو وفاق کا سبجیکٹ تھا آپ وفاق سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس پاکستان کے اندر جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کی آبادی مستقل بڑھ رہی ہے اس لئے کہ سنتی شہر ہونی کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے حصول کے لئے یہاں آ رہے ہیں تو یہاں کی آبادی مستقل بڑھ رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی مستقل بڑھ رہی ہے اگر دادو سے کوئی شخص یہاں آئے گا تو دادو کی آبادی کم ہوگی اس کراچی کی آبادی بڑھے گی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دادو کی آبادی بڑھ رہی ہے لڑکانہ کی آبادی بڑھ رہی ہے کراچی کی آبادی کم ہو رہی ہے آپ نے وفاق سے یہ بات چون نہیں کی کہ تم ہم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہو ہم سے تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے تمہاری نکریاں نہیں مل رہی تمہیں تعلیم اداروں میں جانے کے لیے داخلے نہیں مل رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاق ہم سے سنسیر ہوتا اگر وفاق ہم سے ہمدردی ہوتی اگر وفاق ہم سے محبت کرتا تو وفاق ہمیں پورا گل لیتا اگر ہمیں وفاق پورا گل لیتا تو ہمیں سندھ کے وڈیروں سے بانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے کہ اکثریت کی بنیاد پر اس صوبے پر صرف ہماری حکومت ہوتی اس لئے کہ سندھ کے شہری علاقے آج ساٹھ فیصد ہیں سندھ کے شہری علاقے ساٹھ فیصد ہیں وفاق تم سے کھیلتا ہے وفاق تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ وفاق نے تمہیں پورا گناہ کیوں نہیں وفاق تمہیں کیپٹی میں نگری کیوں نہیں دیتا وفاق تمہیں پی آئیے میں نگری کیوں نہیں دیتا وفاق تمہیں اسٹل مل کے علاوہ پاکستان کے وفاق کے جو ادارے ایف آئیے میں نگری کیوں نہیں دیتا وفاق تمہیں اپنے اداروں میں تو نگری دے سکتا اگر سندھ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے وفاق صرف تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے وفاق تم سے اٹھارویں ترمیم کو چھیڑ چھال کروا کر سندھیوں سے تصادم کروانا چاہتا ہے میں سندھیوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھی آپ کے حقوق غصب نہیں کر رہے میں کہہ رہا ہوں آپ کے حقوق سندھیوں نے چھینے لیکن وفاق وہ بھی اس قصور کے اندر برابر کر شریک ہے وفاق نے بھی آپ کے ساتھ کوئی حمدردی نہیں کی وفاق نے بھی آپ کو کبھی آپ کے حقوق نہیں دیئے وفاق نے کبھی سندھ کے دیئے ہوئے زخموں پر مرہم نہیں رکھا کبھی اس نے آپ کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ اگر پورا گن لیتے تو ہمیں سندھ کے وڈرے سے مانگنا تھوڑی پڑتا بلکہ ہم اسے اس کے حقوق دے رہے ہوتے اس لئے کہ اکثریت کی بنیاد پر سندھ کے شہری علاقوں کی حکومت ہوتی لیکن وفاق نے تمہیں پورا نہیں گنا